بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی ہے لیم پلاو اس کے لیے ہمیں چاور میٹ پیاس ٹوماتر لسندرہ کا پیسٹ کوٹی سبز میرچ مسالے جو تھے ان کو میں نے بائل کر کے ان کا پانی رکھ لیا ہے باقی جو سارے مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں پریشر کو کر لیا ہے اس میں دو پونڈ میٹ ایڈ کروں گے اب اس میں پیاز رکھوں گی یخنی کا ٹیسٹ کبھی نہیں بنتا پیاز کا ٹیسٹ فلیور خوشبو اسی کے ساتھ یخنی بنتی ہے نائس ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کی ہے تین گلاس میرے چاول کے ہیں اور چھے گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کی ہے اس کی یخنی بنانی ہے اب ڈھکن دے کر پریشر دینا ہے اس کو پندرہ منٹ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یخنی بن گئی ہے اب اس کو چھان لینا ہے یخنی سیپرٹ کر لینا ہے میٹ سیپرٹ کر لینا ہے ایک کپ میں نے اوائل ڈالے ہیں اب اس میں پیاز ڈال دوں گی چار میں نے پیاز لیے تھے ان کا برون کلر کرنا ہے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں لائک سبسکرائب کر دینا پلیز ایک ٹیبل سپون میں نے لسن کا ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک کا اب ان کو اچھی طرح بھون لینا ہے ان کا کچھا پان ختم کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کو ٹیگری سبز میرچ ایڈ کی ہے اب میں ٹماٹر ڈالوں گی دو میں نے ٹماٹر ڈال لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیے تھے ان کو سوفٹ کرنا ہے اب میٹ ڈال دی ہے اس میں ایک ٹی سپون ریڈ میرچ کا پودر ڈال ہے دو ٹیبل سپون نمک کوٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون گرم سالہ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون سابت زیرہ اب ان کو مکس کر لینا ہے جو میں نے مسالے بوائل کیا تھا ان کا پانی میں نے ڈال دیا اس میں ویسے چاولوں میں مسالے جب آتے ہیں تو بچے نہیں کھاتے تو اس لیے ان کا پانی بوائل کر کے میں نے وہ اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تین گلاس میرے چاول کے تھے تو سارے پانچ میں نے یکھنی کے ڈالے ہیں اب ڈھکن دے کر رکھ دینا ہے بوائل آنے تک بیٹ کرنا ہے دیکھیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں چاول ڈال دوں گے چاول میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگھو کے رکھ دیئے تھے گھر کے کھانے بہت ہی نائس بہت ہی مزے کے ٹیسٹی بنتے ہیں تو ٹرائی کیا کریں گھر میں کوکنگ کرنے کی چاولوں میں چمچ زیادہ نہیں ہم نے ہلانا چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اب ڈھکن دے کر رکھ دینا ہے پانی خوشک کرنے دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے یہ لیں جی پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے ایک دفعہ چمچ ہلا کر تو اس کو دم پہ رکھ دینا ہے ڈھکن دے کر اب پاندرہ منٹ دم پہ رکھنا ہے پاندرہ منٹ ہو گئے ہیں دم آ گیا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت پیارے چاول بنے ہیں کوئی چاول ٹوٹا نہیں تو اس کا کلر بھی چیک کریں بہت نائس بنے ہیں ہمیں ڈیش آؤٹ کروں گے تو اب آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک سبسکرائب کر دینا تھینکس فور باچنگ